سب سے پہلے ہیرنگ ایڈ ہوتی کیا ہے ہیرنگ ایڈ is an electronic device یہ ایک آلہ ہے جس کو ہم سماعتی آلہ بھی کہتے ہیں یہ عام طور پہ جو نقص سماعت والے بچے ہیں یا بڑے ہیں وہ پہنتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ باہر کی آوازوں کو اونچا کر کے ان کے کانوں تک پہنچائے تاکہ ان کا جو نقص ہے یا جو کمی ہے ان کی سننے میں اس کو کمی کو پورا کیا جا سکتے ہیں اگر ہم تاریخ پہ نظر ڈالے تو ہمیں لگے گا کہ شروع شروع میں جو لوگ تھے جن کو کم سنائی دیتا تھا وہ جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے اس قسم کے آلات وہ استعمال کرتے تھے جن کا جو اس اصول پہ بنائے گئے تھے کہ ان کو باہر کی آوازوں کو اکٹھا کر کے کنسنٹریٹ کر کے پھر کان تک جب پہنچاتے تھے تو وہ آوازیں نسبتاً بہتر سنائی دیتی تھی یہ دیکھئے چار پانچ آپ کے سامنے مختلف شکلیں ہیں یہ ایک جیسے اس کا یہ بڑا سموہ ہے آواز اس کے اندر آئی اور یہ پھر کنسنٹریٹ ہو کے یہاں اس پتلی سی نالی سے کان تک پہنچی اسی طریقے سے یہ ایک ڈیزائن آجی اسی میں آواز آئی یہاں سے اور پھر کان تک پہنچی یہ ایک اور ڈیزائن پھر یہ ڈیزائن اور پھر یہ ڈیزائن اور پھر یہ اسی طریقے سے یہ آواز آئی اور کان تک پہنچی سو شروع شروع میں جو ہے وہ اس قسم کے میکنیکل ایڈ جو ہے وہ سننے کے لئے استعمال ہوتے تھے جو لوگ کم سنتے تھے ان کے ان کے لئے یہ ایسے جیسے سائنس نے ترقی کی تو نئی نئی اجازات جب آنی شروع ہوئیں تو ہیرنگ ایڈ کی بھی الیکٹریکل فارم سامنے آئی اور یہ اٹھارہ سو اٹھانوے میں ملر نے پہلی دفعہ الیکٹریک ہیرنگ ایڈ مطارف کرائی جس کی شکل آپ کو سکرین پہ نظر آتی ہے ایک بڑی سی بے ہنگم سی جو ہے یہ گیجٹ تھا لیکن کم از کم اس نے ایک انٹریڈیوز کرا دیا ایک سسٹم جس میں اس نے الیکٹریک کرنٹ کی مدد سے جو ویک سگنلز تھے ان کو بڑا کر کے جو ہے ہارڈ آفیرنگ لوگ ان کے کانوں تک پہنچاتا تھا اب یہ اس کے اوپر تحقیق ہوتی رہی اور یہ چیز انیس سو تیرہ میں مارکٹ ہونا شروع ہو گئی کمرشل لیب میں انفیکچر ہو کے لوگوں میں بیچی جانے لگی اور لوگ اس کو زیر استعمال لانے لگے لیکن اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ یہ ایک تو پورٹیبل نہیں تھی ایک سے دوسری جگہ پہ لے جانے کے لیے اس کو بڑی مشکلات پیش آتی تھی دوسری ذرا دیکھنے میں بھی وہ اتنی دیدہ زیب نہیں تھی سو اس کو اتنی مقبولیت نہ ہوئی لیکن سائنس اپنے ارتقاء کی عمل سے گزرتی رہی اور بہتر سے بہتر اور خود سے خودتر کی تلاش جاری رہی اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے مارڈرن دور میں ہر قسم کی وحیر انگیڈ مہارے وجود میں آ سکتی ہیں چھوٹی سے چھوٹی بھی اتنی چھوٹی کے کان کے پیچھے جو ہے وہ بیہینڈ آئیئر یہ دیکھ رہی ہیں یہ یہاں پہ کم سے کم دس ڈیزائن اور دس ٹائل جوہاں دکھائے گئے ہیں یہ کان کے پیچھے والے ہیں کچھ کان کے اندر والے ہیں اندہ ائیر اندہ کینال اور اس سے بھی چھوٹے سے چھوٹا جوہاں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ باہر پڑی ہوئی ہیں ان کے اوپر ہم ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے ان کی خامیوں اور خوبیوں کو ہم ڈسکاس کریں گے فیلال ہم ان کے دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی قسمیں کیا ہیں اور یہ کس پرنسپل کے اوپر بنائی جا رہی ہیں ہیرنگ ایڈز کی اگر ان کی بناوٹ کے حوالے سے دیکھیں تو دو سسٹم ہیں جی ایک انیل آگ سسٹم ہے اور ایک ڈیجیٹل سسٹم ہے انیل آگ سسٹم میں ہیرنگ ایڈ پک اپ ڈی ساؤنڈ اور کنورٹ اٹھ انٹو الیکٹرانک سگنلز اب یہ جیسے میں نے کہا دو مین سسٹم ہیں علاق علاق جن کی تقریباً وارکنگ ہی ایک دوسرے سے کافی مختلف ہے انیل آگ میں جو ساؤنڈ باعث سے آتی ہے اس کو وہ الیکٹرانک سگنلز میں کنورٹ کرتی ہے انیل آگ ہیرنگ ایڈز آر لیسٹ فلیکسیبل اور یہ ایک قسم کا سسٹم اب متروک ہی ہوتا جا رہا ہے پرانا سسٹم ہے کیونکہ اس میں زیادہ لچک نہیں ہے لیکن ایک بات ہے یہ نسبتاً سستہ ہے ڈیجیٹل سے اور ابھی چونکہ یہ اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے یعنی فلیکسیبلٹی اس لحاظ سے کہ اس کو کسٹمرائز کرنا مشکل ہے جو ہیرنگ گلاس کی مطابق تو اب زیادہ سے زیادہ لوگ شفٹ ہوتے جا رہے ہیں ڈیجیٹل سسٹم کے اوپر اور ڈیجیٹل ایڈز کنورٹ ساؤنڈ ویف انٹو نیومیریکل کورڈ سیمیلر ٹو دی بائینرر کورڈ آف کمپیوٹر جیسے کہ کمپیوٹر میں جو ہے وہ بائینر جو ہے نمبر میکپیٹیکل نمبر میں وہ کنورٹ ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے نا بعد میں اس کو دوبارہ ری کنورٹ ہو کے اس فارم میں آ جاتا ہے جو سمجھا جا سکے اسی طریقے سے یہ ساؤنڈ بھی نیومیریکل کورڈ میں کنورٹ ہو جاتی ہیں اور آلٹی میٹلی جو ریسیور تک جاتے جاتے یہ جو ہے وہ اپنی اس گیارت میں واپس آ جاتی ہیں اس کی خوبی یہ ہے اور اس کی جیسے میں نے کہا لیٹسٹ یہ فارم ڈیجیٹل مقبول ہوتی جا رہی ہے اس میں جو ایمپلیفیکیشن ہے اس کو بھی ایڈجسٹ کرنے کے لیے پروگرائم موجود ہوتا ہے اور ایڈجسٹ بھی کیا جا سکتا ہے اس میں فلیکسبلیٹی بھی انیلاک کی نسبت زیادہ ہے لیکن یہ نسبتا انیلاک کی ذرا مہنگا ہے اب تھوڑا سا مزید ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ ہیرنگ ایٹ کی بیسک کامپنٹس کیا ہوتے ہیں بیسک کامپنٹس جی اس کے ستین ہوتے ہیں باقی اس کے اکسلوریز اور سمال کامپنٹس ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر اب آپ دیکھیں اس کے تین مین کامپنٹس ہیں ایک ہے مایکروفون یہ جو ریڈ میں انسلکل کیا گیا ہے اور یہ جو آپ کے سامنے ہیرنگ ایٹ ہے یہ ہیرنگ ایٹ ہے بیہینڈ ہے جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا حصہ کان کے پیچھے چلا جاتا ہے یہ جیسے یہ والا حصہ وہ والا حصہ جو یہ آپ کو بڑے والا نظر آ رہا ہے پھر یہ ایک ٹیوب ہے یہ ٹیوب کان کے ایڈگیت چکر لگا کے یہ اس کے آخری سرے کے اوپر یہ ایر مولڈ ہوتا ہے جو کان کے اندر جو اینا فٹ ہو جاتا ہے اس کے یوزر کے سائز کے مطابق سو بیسکلی کوئی بھی ہیرنگ ایٹ ہو کسی قسم کے بھی ہیرنگ ایڈ ہو اس کے تین مین کامپوننٹس ہوتی ہیں مائکرو فون دوسرا سپیکر اور ایمپلی فائر اور یہ ایکزلریز ہوتی ہیں جی بیٹریز اور ایئر موڈز اور یہ چیزیں یہ یہ ڈیٹیچیبل ہوتی ہیں اور یہ ایکزلریز میں شمار ہوتی ہیں اس کی ان کی مزید تفصیل یوں ہے کہ جو پہلے ایسا ہے مائکرو فون وہی پچھلیے والا فوٹو یہاں پہ آگیا یہ مائکرو فون مائکرو فون کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو سائن اور ساؤنڈز ہوتی ہیں ان کو ریسیب کرتا ہے ہوا سے اردگرد کے محول سے اور پھر ان کو الیکٹریکل سگنلز میں کنورٹ کرتا ہے یہ ان کو الیکٹریکل سگنلز میں کنورٹ کرتا ہے اور کنورٹ کرنے کے بعد اس کو پاس آنکار دیتا ہے ایمپلی فائر کو یہ جو دوسرا ہے اس کا پارٹ ہے ایمپلی فائر اس کا رول کیا ہوتا ہے جی اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے جو سٹرنگت ہے جس سٹرنگت سے وہ سگنلز آئے ہوتی ہیں ان کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں ان کو دگنا تگنا یا جتنا ریکوائیڈ ہو اتنا زیادہ ان کو امپلیفائی کر دیتے ہیں اور یہ اس کو آوازوں کو امپلیفائیر انکریزز دی انٹینسٹی اور پھر یہ اس کو امپلیفائی کر کے پھر یہ سپیکر کی طرف اس کو رول کر دیتا ہے یہ تیسرا مین پارٹ آ گیا اس کو سپیکر بھی لکھا ہے کچھ لیٹریچر ریسیور لکھتا ہے سو اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کئی پہ سپیکر لکھا ہوگا کئی پہ ریسیور لکھا ہوگا اس تیسرے ایسے کا کیا کام ہے اس تیسرے کامپوننٹ کا کام یہ ہے کہ یہ واپس جو ہے جو الیکٹریکل سگنلز ہیں ان کو اکوستک سگنل میں وہ ان سگنل میں جو ہم کانوں کے والے مانوس ہیں جن آوازوں کے سننے میں ان میں کنورٹ کر کے ہمارے کانوں تک یہ پہنچا دیتے ہیں اب جو سات جو پورشنز ہیں وہ اس میں جیسے کہا گیا ہے کہ ڈیجیٹل میں یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی کمپیوٹر چپ موجود ہے جو آپ کی مرضی کے مطابق اس کو کسٹمائز کر دیتی ہے اس کو سیٹ کر دیتی ہے جو آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق یہ ایک اور چونکہ ہم نے پیس دکھایا ہے آپ کو یہ روالہ نیچے یہ آپ دیکھنے یہ ریموویبل بیٹری ہے جو باقت ضرورت تبدیل کی جا سکتی ہے اب یہ بیٹریز جو ہے رہا ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں جی یہاں پہ یہ بیٹریز ان کے کیمیکل آپ کو اس کے کمپوزیشن بتائی جا رہی ہے جس کے ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اس کا سیل کی لائف کیا ہے وولٹیج کیا دے رہا ہے یہ اس کے اوپر بھی ہم نہیں جائیں گے یہ آپ عام فہم اور عام عوام ناس کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو سیل ہے جیسے گھڑی میں ڈالے جاتے ہیں سیل یا اور کلکولیٹر میں ڈالے جاتے ہیں سیل بلکہ اس سے بھی چھوٹے یہ چار مختلف سائز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ان کے نمبر ہیں یہ ان کے مخصوص کلر ہے یہ ہی کلر ہوتی ہے ان کے تاکہ اگر کوئی کم پڑھا لکھا آدمی ہے نمبر یا اس کو یاد نہیں رہتے ہیں تو وہ مجھے کہہ سکتا ہے جی کہ میری جو ڈیوائس ہے اس میں بلو رنگ کا سیل پڑتا ہے سو اس کو بلو رنگ کا سیل جو ہے وہ سیلزوین دے دے گا یا وہ کہہ سکتا ہے جی مجھے برون رنگ کا سیلز چاہیے بجائے اس کے کہے کہ جی مجھے تیسو بارہ نمبر سیل دیا جائے تو یہ اس طرح سے جائے یہ بیٹریز ہیں اور یہ یوز کے اوپر ہے اور مختلف جو ڈیوائسز ہیں ان کے اوپر ہے کہ کچھ سیل کتنا عرصہ چلتا ہے یوز کی مطابق بھی ہوتا ہے چلتا ہے اور یہ کچھ ریچارجیبل بھی سیلز ہوتے ہیں کچھ ایک دفعہ استعمال ہو کے ضائع ہو جاتے ہیں جو بھی ہو بہرحال یہ اس کے اوپر لائف بھی لکھی ہوتی ہے اور اس کا جو ہے اس کو بڑی آسانی سے گھر میں بھی آدمی سیل کو تبدیل کر سکتا ہے بیٹریز کو اب اس کا جو ایک اور امپارٹنٹ جو ہے وہ ایکسسری یہ ہوتی ہے ایر موڈ ہوتی ہے ایر موڈ کا یہ مختلف آپ کو کلر کے اور سائز کے ایر موڈ نظر آت رہے ہیں ایر موڈ کے اوپر ہم ایک کمپلیٹ ویڈیو کریں گے جی آنے والے جنوں میں کہ یہ ایر موڈ کے بنانے والے جو میٹیریل کیا ہوتا ہے سافٹ ہارڈ وغیرہ اور پھر اس کا فنکشنز کیا ہوتے ہیں اور ان کا کریکٹریسٹکس کیا ہوتے ہیں یہاں پہ ساتھ تک بتانا کافی ہے کہ آواز آپ کی کمپیکٹ ہو کے آپ کے کان کے اندر جائے اور اردگرد کی آوازوں سے اس کی انٹرونشن لو یہ ایک قسم کی کانوں کو سیل کر دیتا ہے اور یہ ہر یوزر کے لیے یہ اس کے کان کے سائز کے مطابق یہ ایر موڈ تیار کیا جاتا ہے تو یہ ایک اور کامپوننٹ ہے ایر موڈ کا جس کے اوپر جیسے میں نے کہا کہ ہم ایک کمپلیٹ ویڈیو آدھا گھنٹے کی کم از کم کرنے کی ضرورت ہے اس کو سمجھانے کے لیے اور اس کے فرنکشنز بتانے کے لیے اب ہم نیکسٹ جو آنا اس کے سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں اور اس میں جو ہے ہم ٹائپس ہم دیکھتے ہیں اس کے ہیرنگ ایڈ کی اور کچھ سٹائلز بھی ہم سرسری طور پر اس اسے میں دیکھیں گے تفصیل سے ہم پارٹ ٹو میں دیکھیں گے دو قسم کی جی میلی ٹائپس بن رہی ہیں ایک ائر کنڈکشن ایک بونڈ کنڈکشن اگر آپ کو یاد ہو یہاں پہ اس چینل کے اوپر ویڈیوز بھی آویلیبل ہیں ہیرنگ لاس دو قسم کے میلی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جو ہے جس میں کان کے بیرونی اور درمیان والے حصہ متاثر ہوتی ہے اور ایک لاس وہ ہوتا ہے جس کے آپ کا عدرونی حصہ متاثر ہوتا ہے سو اسی حوالے سے لاس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دو مین قسمیں ہیں ائر کنڈکشن اور بونڈ کنڈکشن ائر کنڈکشن ائر جو ہیں یہ آپ کے سامنے مختلف قسمیں نظر آ رہی ہیں ائر کنڈکشن کا جو ہی رنگیڈ ہے وہ آپ کے آواز آپ کے بیرونی کان سے درمیان والے حصے کے کان سے پھر تیسری یعنی تینوں حصوں سے گزرتے ہوئے آواز جو ہے نا جاکے آگے جاکے کان کے آخری حصے میں اندرونی حصے میں جاتی ہے یہ تمام وہ ہیں جو ائر کنڈکشن ہی رنگیڈ ہے کان کے تینوں حصوں سے گزر کے کان کی جو اندرونی حصے میں جاکے آواز پہنچتی ہے اور پھر وہ جو ہی رنگ کا پروسس ہے اس کو وہ کمپلیٹ کرتی ہے سو یہ باڈی ایڈ گلاسز بیہائنڈ آئیئر بیہائنڈ آئیئر کے آگے مزید دو حصے ہیں ریسیور اندر ایئر اور ریسیور اندر ایڈ اور پھر اندر ایئر اندر کینال اور کمپلیٹلی اندر کینال اب تھوڑا سا آپ کو اس کا تعرف کروا جائیں یہ باڈی وارم ہی رنگیڈ آئیجی اس میں یہ والا یہ عام طور پر چھوٹے بچوں کے لیے ہوتی ہے تاکہ رگڈ ہو اور اس کے زیادہ یہ سیف ہے اور نقصان نہیں پچھایا پچھایا جا سکتا اور نسبتاً سستی بھی ہے یہ باڈی کے اوپر وہ پہن لیتے ہیں یہ کلپ بھی لگا ہوا ہے جیب میں ڈالا بھی جا سکتا ہے یا گلے میں لٹکایا بھی جا سکتا ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایک کارڈ کے ساتھ یہ اس کا ایئر موڈ لگا ہوا ہے یہ کان میں لگا دیا جاتا ہے اور یہ پاکٹ میں یا گلے میں لٹکا دی جاتا ہے یہ باڈی وارنسلی اس کو کہتے ہیں یہ اینک کے اوپر جو ہے یہ گلاسز کے اوپر یہ لگی ہوئے جی یہ ان کے ڈنیوں کے ساتھ ان کی آمز کے ساتھ ہیرنگ ایڈ لگی ہوئی ہے یہ ایک اور قسم ہے جی اور پھر یہ آپ دیکھیں بیہینڈ آئیئر اور اند آئیئر یہ بیہینڈ آئیئر اس لیے کہ اس کا میجر پورشن کان کے پیچھے ہے اور ایک ٹیوب کے ساتھ یہ ریموڈ کے ساتھ لگی ہوئے ہیں اس میں کان کی پیچھے والا کوئی چیز نہیں ہے یہ ایک کمپیکٹس ہے چیز جس میں ہر چیز شامل ہے یعنی کہ ایئر موڈ بھی یہی ہے اور اس کے جو سارے کامپوننٹس ہیں جو ہیرنگ ایڈ کے ہوتے ہیں وہ اسی چھوٹے سے کمپیکٹسے میں ہے یہ کان کے ساتھ یہ لگا دی جاتی ہے یہ ان دے ایئر یہ ہے جی ان دے کینال یعنی وہ ان دے ایئر تھا یہ تھوڑا سا اندر کر کے ہے ان دے کینال سارے سا جو کان کے کان اس کے ہیرنگ ایڈ کے کامپوننٹس اسے میں موجود ہیں اور یہ کمپلیٹلی ان دے کینال ہے یہ اب آپ کو نظر بھی نہیں آرہا یہ کافی اندر کر کے کمپلیٹلی ان دے کینال اس لئے اس کو کہہ رہے ہیں یہ کافی کر کے یہ اندر کر کے اس کو دکیل کے لگایا جاتا ہے تاکہ بالکل باہر سے نظر ہی نہ آئے کہ کسی نے ہیرنگ ایڈ پہنی ہوئی ہے یہ ریسیور ان دے کینال جی آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور ریسیور ان دے ایئر یہ دو یہ بیہینڈ دے ایئر کا یہ سیگمنٹ ہے جی یہ بیہینڈ دے ایئر ہے اس میں جو ریسیور ہے وہ اس ایڈ کے اندر لگا ہوا ہے یہ خالی ایئر موڈ ہے جبکہ اس میں ریسیور جو ہے یہ اس میں اس میں لگا ہوا ہے ریسیور جو ان دے ایئر چلا جاتا ہے یہ ان میں سے بہتر کونسی ہے خوابیاں خوبیاں کونسی ہیں وہ ہم جو ہے نا جو دوسری ویڈیو کر رہے ہیں پارٹ ٹو اس میں ہم ڈیٹیل سے بتائیں گے اس وقت ہم آپ کو سرسلی طور پر ان کا اطارف کروا رہے ہیں جو دوسرا بڑا حصہ ہے بون کنڈکشن جی اس میں جو ہے جیسا کہ ہم نے ہیرنگ لاس جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ جو ہیرنگ لاس ہوتا ہے آوٹر ایئر کے یا میڈل ایئر کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے کان کی فارمیشن کی کسی بھی وجہ سے تو اس کو ہم آوٹر اور میڈل ایئر کو بائی پاس کرتے ہیں اور ہم یہاں پہ بون کے اوپر لگاتے ہیں ہیرنگ ایڈ جس سے وہ ڈائریکٹ کوکیہ کو یعنی انر پورشن کو سگنل ٹراسفر کیے جاتے ہیں یہ کسی بھی ڈیزیز کی وجہ سے جو ہے نا جیسے کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں یہ آوٹر اور میڈل ایئر میں پرابلم کی وجہ سے ہم بون کنڈکشن ہیرنگ ایڈ استعمال کرتے ہیں جن کی شکل کچھ یوں ہے جی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جیسے ہیڈ فون لگاتے ہیں اسی طریقے سے اس کو ہم لگا لیتے ہیں کانوں کے اوپر اور پھر یہ جو ہے نا ڈائریکٹ یہ یہ کانوں کے اوپر ساری کریکشن کانوں کے اوپر یہ نہیں لگتا یہ آپ کیا کان کے اوپر والی جو ہڈی ہے اس کے اوپر یہ آپ سٹیک کرتے ہیں یہ بھی اور یہ دوسرے کان کے لیے اس کے لیے اور وہ سگنل جو ہے نا ہڈی کے ثرو اس لیے اس کو بون کنیکشن کہتے ہیں ہڈی کے ثرو اندرونی اس سے تک پہنچ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک اور طریقہ ہے وہ تو ڈیٹیچے بل تھے جب چاہیے اتار لیں جب چاہیے لگا لیں یہ بقاعدہ ایمبیڈیڈ ہے جی یعنی کہ سرجیکل آپریشن کر کے یہ اس کو پکا فٹ کی کیا گیا ہے یہاں پہ بون کے اوپر سو اس میں وہ ایر فون والا جو سر کے اوپر والا رنگ وغیرہ وہ نہیں آتا اس میں یہ ڈی ایمپلانٹ وائبریٹس تسکال انڈ سٹیمولیٹس تکوکلیہ وائی بون کنڈکشن بائی پاسنگ آوٹر اینڈ میڈل ایر یہ ہم پہلے آپ سے ذکر کر چکے ہیں سو ابھی یہ ہم نے آپ کو پہلا ایسا ڈسکس کیا اب انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم آپ کو اس لیے جو ہیرنگ ایڈز ڈسکس کی ہی ہیں ان کو تفصیل سے بیان کر کے ان میں خامیاں اور خوبیاں ہر ایک میں کیا ہے اور پھر کون سی ہی ہیرنگ ایڈ کس کے لیے مناسب ہے وہ ہم اس ویڈیو کے جو سیکنڈ ویڈیو ہم آپ کو اپلوڈ کریں گے جلدی اس میں بتائیں گے سو اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو پریس کر لے تاکہ جب نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ تک اس کا نوٹفکیشن پہنچ جائے سٹی